بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة المائدہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اس کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے خاص طور پر اہلی کتاب پر جو قرار دادے جرم کہ ان کے کیا جرم ہے اور ان کی غلط فہمییاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اسے انہیں بچنا ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے فورٹی ون ٹو ایٹی سکس میں جس میں ہم کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ ان کے ہاں کیسی اس کے ہاں غلو فرقہ پرستی اور جھوٹ اور پروپے گنڈا یہ کرتے رہے یہ ان کی غلطیاں رہی ہیں تو اس کے ریزلٹ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی ہے تاکہ ان کے ایسے لوگ جس میں کچھ پرسنٹ تک ایمان ابھی ہے اس کی کچھ رمک ہے تو وہ آجا اور وہ آبی گئے ہدایت میں اور اس کے ریزلٹ بھی بتا دی ہے کہ ان کو اس دنیا میں ان کے اچھے ریزلٹس بھی یہاں تک ہم نے پڑی تھی تو اب ہم ان کی اگلی غلطیاں دیکھتے ہیں اور میں آپ کو یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے آبی سیم ہوئی غلطیاں تو اگر خدا نہ خواستہ میں سے کسی کو ایسی ایک بیماری آئی ہے تو اس سے ہمیں بچنا بھی اب یہ بات تو اہلے کتاب پر ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی بتا جا رہی ہے یہ وہی سٹائل ہے کہ جیسے کسی کی غلطی کو اس لیے بتایا جاتا تھا تاکہ ہم اس سے بچیں تو ساتھ ہم پہ بھی وہ آ جاتی ہے ہمیں بچنا اب دیکھتے ہیں اور اس کوشش کرتے ہیں کہ اس لیکچر میں اسے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کومنٹس ہیں تاکہ ہم بچ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز بری لگتی ہے اس سے بچنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے قُلْ يَا هَلَى الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدًا قَسِيلًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَقُفْرًا فَلَا تَأْسَعَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ان سے صاف کہہ دیجئے لے کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل پر اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤں جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتاری گئی لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہت لوگوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز ضرور بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لئے ان منکر لوگوں پر افسوس نہ کیجئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَا صَالِعًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے لہذا جو مسلمان ہیں اور ان سے پہلے یہودی صحابی اور نصارہ کہلاتے ہیں ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں اور قیمت کے دن پر ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزداؤں گا تو یہ بتایا کہ بھی ان میں سے وہ اہل کتاب سچے ایمان پر ہیں کہ جو تورات اور انجیل پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر ایمان بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں تو اور یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ابھی ان کی مجورٹی پھر بھی تورات اور انجیل سے دور ہو گئی اور پھر یہ پوزیٹیف بھی بتایا کہ جو ایمان لائیں چاہے وہ یہودی صحابی نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں ان سب اگر اللہ پہ اور آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تورات انجیل اور قرآن پر عمل کیا ہے تو پھر ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غمزدہ یعنی اس زندگی میں دیکھیں یہی ہے کی شورت اندیشہ اور یہ نہ ہو جائے یہ جو رسک منیجمنٹ ہوتی یہی ہوتی کہ آگے کیا ہوگا میں اور غمزدہ ہوتا ہے کہ ہم نے یار یہ کیا کر بیٹھے یار یہ اگر اس پروپرٹی میں لگا دیا اس کے پیجے کہیں اور کرتے تو ہمیں فائدہ ہوتا یہاں نقصان ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ غمزدہ یہ زندگی میں ہوتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ایمان لائیں تو ان کے لیے پھر نہ تو کوئی ایک آپ کی ہسٹری میں کوئی آپ کو غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی فیوچر کا کوئی اندیشہ ہوگا آرام سکون سے خوف کے بغیر آپ انجوائے کریں اور پھر یہ اہل کتاب کے تین فرقے تھے یہودی صحابی اور نصارہ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یہودی جو ہے آپ جانتے ہیں آج کل اسرائیل میں میجارٹی ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہیں ان کی نصارہ جو ہے یہ کرسچنز کا ایک فرقہ تھا اور یہ خاص طور پر ان کا وہ فرقہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم ان کے حین مطابق عمل کرتے تھے اور اسی پہ چلتے تھے جس کی مثال جیسے نجاشی جو حبشہ بادشاہ کے یہ افریقہ کے تھے اور وہاں کے بادشاہ تھے تو یہ ایک مثال ہے کہ یہ صحیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ عمل کرتے ہوتے تھے انجیل پہ اور تب یہ ہوا کہ جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے وہاں گئے تھے تو انہوں نے سورہ مریم ان کے سامنے کی تو ان کی اتنا وہ روئے کہ ان کی آنسو جو ہے ان کی داڑی میں جا کے وہ آ گیا اور وہ ایمان بھی لے آئے تھے تو دیکھئے کہ یہ وہ ہے ایک فرقہ تھا کرسٹینز کا دوسرا ایک فرقہ تھا جو سینٹ پال کا فرقہ تھا تو اس کو میں تھوڑی ڈیٹیل آگے بتاتا ہوں آپ کو یہ ان کی آن تو نسارہ وہ کرسٹینز تھے کہ جو صحابہ کرام پر صحیح ایمان لانے والے ہیں اور صحابی ایک فرقہ یہ خود بنیسرائل کی ہاں تھا جو کہتے تھے کہ ہم حضرت یعیہ علیہ السلام کی امت ہیں تو حضرت یعیہ علیہ السلام پر بڑا عقیدت رکھتے تھے یہ عام یہودی بھی کرتے تھے لیکن جو صحابی تھے وہ زیادہ ان پر عقیدت اور کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ان کا کچھ حصہ یہ عراق میں موجود ہے تھوڑے لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں لیکن تھوڑے سے لوگ ابھی باقی ہیں ورنہ یہ ہوئے تھے کہ ان میں سے یا تو مسلمان ہو گئے یا کرسٹینز میں چلے گئے یا کچھ شہودیوں میں چلے گئے ہوں گے تو اس لئے ان کی تعداد کم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی جو اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر عمل لائے نیک عمل کریں تو بس کنفرم ان سب کے لئے اور مسلمانوں کے لئے ان سب کے لئے یہ گرانٹی ہے تب آپ کا question یہ آئے گا کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان تو یہ اس اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان کا کنفرم یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہمیں بھی سمجھ آگئی کہ وہ اللہ ہی کے رسول ہے تو پھر ان پر یہ بھی لازم کنفرم اسی سے ہی آ جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان تب ہی ہوگا ورنہ اگر پتا ہو کہ یہ اللہ کے ہی رسول ہے اور پھر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ پر بھی ایمان نہ ہوا مطلب یہ ہے تو پھر مزید فرمایا لقد اخذنا میتھاق بنیسرائیلہ وارسلنا الیہم رسولاں کلما جاہم رسول بمالا تہوہ انفسہم فریقاں کذبو وفریقاں وفریقاں یقتلو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنیسرائیل سے شریعت کی پابندی کا اہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے رسول ان کی طرف بھیجے مگر ہوا یہ کہ جب کبھی کسی پیغمبر کسی ایک رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دے تو یہ ان کے بتایا کہ اصل جو ان کے ساتھ اہد تھا اگریمنٹ تھا اللہ تعالیٰ کا وہ اس شریعت پر عمل کا تھا اور انہوں نے یہ کیا کہ بہت ایسے نبی اور رسول ان کے پاس آئے کہ جن میں سے کئیوں کئیوں نے ایک تو جھٹلایا اور کچھ نے ان کو قتل کیا جیسے اس کی ایک زیمپل حضرت یعیہ علیہ السلام کو چہید کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ایک مثال اسی طرح اور بہت سی ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ بائبل میں پڑھیں تو بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام آراد ٹائم میں آتے رہے تو ان سب کی ڈیٹیل وہ آپ کو نظر آئے گی اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی چنانچہ اندے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انعیت فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر گئے اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے اب بھی یہی صورت ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا یعنی یہ تھا اصل میں اندھی تقلید اور تاثر یہ بیماری تھی جو ان میں آئی یعنی ہوا کیا کہ ان کا کوئی ایک لیڈر جو ہے چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو چاہے وہ کچھ ہو تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا ایک فرقہ بنا کر اور اس میں جناب سب کو اپنے اپنے پیچھے اپنے مرید بنانے کی کوشش کرتے تھے اور پھر یہ سارے عام لوگ جو ہیں وہ اندے اور بہرے بن کے انہی کے پیچھے پڑ جاتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ دی پھر یہ انعیت میں فرمائی کہ ان کو توبہ قبول کی سپیشلی ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور پھر اپنے اس اندھی تقلید سے بچے دیکھیں پھر بعد میں دوبارہ ان میں سے بہت سے لوگ ان کی اگلی نسلیں وہ بننے لگے تو دیکھیں کہ سیم سیچویشن آپ کو مسلمانوں میں بھی یہی نظر آئے گی اور یہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی تاثب نہ یہودیوں سے نہ کرسچن سے نہ مسلمانوں سے ہمیں کسی سے نہیں ہیں اللہ تعالی نے اور کسی پہ کوئی تاثب نہیں فرمایا یہ بتا دیا کہ بھی یہ سیچویشن ہے تو اصل میں یہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ان پہ پھر اللہ تعالی ان کے لئے صلاح دے اور عجر جو ہے انہی کے لئے ہے کہ جو توبہ قبول کر لیں اور این اللہ تعالی کے قرآن مجید کے این مطابق اپنے ایمان اور عمل سالے کو کر لیں فرقے کو چھوڑ کے بس سی رب اللہ تعالی کے این قرآن پر فوکس کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ پڑھیں تو بس بات پلیں اللہ تعالی کے طورات انجیل زبور کو پڑھ لیجئے سیم قرآن کے ارشادات مہار اب کرسچنز کے اندر ایک جو بڑی ان کی غلطی اب یہ دیکھئے کہ یہ اللہ تعالی ان کے پوری غلطیوں کو بتا رہا ہے اور ساتھ اس لئے کہ ہم ان سے بچیں کہ تین دن میں سے ایک خدا کا تصور جس کو ٹرینیٹی ٹرینیٹی جسے کہتے ہیں کرسچنز اور غلوب کہ ایکسٹریمزم ان میں آیا سیم ہمارے ہاں بھی اس قسم سے ملتی جلتی جلتی جلیں آئیں اب دیکھئے کیا ارشاد فرمایا اب یہ اسی لئے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المصیح ابن مریم وقال المصیح یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہو من يشرک باللہ فقد حرم اللہ ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح بن مریم درانہ کہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزق ہے اور اسے ظالموں کو وہاں کوئی مددگار نہ پھائیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہ یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے جس کو ٹرائنیٹی ڈاکٹرائن جسے کہتے ہیں تو یہ ہے درانہ کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں یہ اپنے باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو رسول کی طرف سے اعتمامِ وجد کے بعد اپنے کفر پر قائم رہیں گے انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑیں پھر کیا یہ اللہ کے طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگے گے حقیقت یہ کہ اللہ مخورت فرمانے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کی یعنی اب یہ ان کی ڈاکٹرائن کیا تھی یہ ٹرائنیٹی کیا تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تین حصے ہیں ایک حصہ خود اللہ دوسرے مسیح علیہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور تیسرے جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچے تھے جو کہ اے جبریل علیہ السلام یہی تھے تو یہ تینوں جناب یہ مل گئے یہ تینوں حصے ہیں ایک حصے ہیں اے خدا کے تو یہ ہمیں تصور پیدا ہوئے آج کل بھی ہیں اور کچھ فرکے نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنات سمجھ لیا کہ یہ خدا کے جسم کی صورت ہے اور مجورٹی نے یہ کیا کہ یہ خدا کا بیٹا اور اس طرح سے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بیگم قرار دے دیا ماد اللہ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو کلیر بتا دیا کہ بھئی یہ ہیں تمہاری غلطیاں اب اگر رجوع کرو گے تو ایمان لے آو گے تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے ورنہ پھر تمہاری پھر ادروائیس پھر تمہیں دردنا کا ذہب ہے تو بھی یہ بتا دیا آگیا تمہاری مرضی جو بھی ماننا ہے مان لو تمہاری آپشن ہے اس کے لئے آپ چاہیں تو خود کرسچنز نے اپنی جو بکس لکھی ہیں اس کو پڑھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ غلو ان میں کیسا آیا اس کے ریزلٹ کیا آیا اس کے کیسے سلسل چلتے رہے ان میں تو آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں اب دیکھئے کہ مزید اسی غلطیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیا غلطی ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبله الرسول و انہو صدیقی صدیقہ صدیقہ کانا یاکلانی الطعام یاکلانی الطعام منظر كیفا نبجنو لهم ال آیات سمنظر انہا یعفکون مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزریں اور ان کی والدہ خدا کی ایک صداقت شعار بندی تھی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر پیان کر رہے ہیں پھر دیکھو یہ کس طرح الٹے پھرے چہ جاتے ہیں یعنی یہ کرسٹنز کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو خود تم اپنی بکس پڑھ لوں خود آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت کی جو بکس ہیں مطا اور اس کے علاوہ تین اور بکس بھی ہیں تو ان سب کو آپ پڑھ لیں تو خود آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ بہت عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اور یہ کھانا بھی کھاتے تھے تو کھانے سے آپ یہ بتائیے کہ خدا کو کھانے کی ضرورت ہے تو یہی کنفرم ہو جائے کہ بھی یہ اللہ کے بندے ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ان کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ رسول تعالیٰ کے ایک میسج پہنچانے کے لئے آئے تھے اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کہ نیک ایک بندی تھی جو بہت عبادت کرتی تھی اور کھانا بھی ظاہرہ کھاتی تھی اور یہ خود انہی کی بکس میں آپ خود بائبل کے اندر پڑھ لیں سیم آپ کو نظر آئے پھر فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے جو آپ کے لئے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے درانے کہ اللہ ہی سمیع علیم آپ دیکھئے کہ یہ انہیں بھی بتا دیا کہ بھی یہ نفع نقصان وہ نہیں کر سکتے نہ آپ کو آخر اپنے کامیاب کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ کے بندگی کرتے ہیں اچھ آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی سیم ایسی گلتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ کا رسول نہیں مانا ہے کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا ہے الحمدللہ لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ نفع نقصان والے معاملے کو یہ سمجھ لیا کہ جی یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے مسئلہ عل کریں اور پھر وہیں تک ہی نہیں رکھیں بلکہ ان سے آگے آتے ہوئے پھر سارے نیک بزرگ جتنے ہیں ان سب کے تب ہی جا جا کے انہی بزرگوں سے جا کے ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا بزرگ ہمیں یہ کر دیں یا بزرگ ہمارا یہ مسئلہ عل کر دیں تو دیکھئے یہ ہمارے ہم بھی یہ چیز آئیں اور سیم آپ اس آئیت کے ساتھ کمپیر کر لیں کہ کرسٹینز کیا بھی یہ ہے ان کی دعائیں بھی آپ کو بھی پڑھ لیں تو وضع تیسہ علیہ السلام اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے ہمیں بہت سے گروپس میں آپ کو یہ نظر آئے گی چیز اچھا اس میں یہ دیکھئے ایک اس سے مجھے ایک لطیفہ زیادہ ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مستنصر حسین تاریر صاحب وہ گئے سپین میں تو وہاں وہ اب ایک کسی کالیج میں یا یونیورسٹی میں کہیں وہ گئے تو اب وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں نئی شکل دیکھی تو انٹری کرنے سے پہلے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کاثولیک ہو یا پروٹیسٹنٹ ہو اب یہ کرسٹینز کے دونوں بڑے فرقے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو مسلمان ہوں جب یہ تاریر صاحب میں کہتی اچھا تم پروٹیسٹنٹ تو نہیں ہوں انہوں نے کہتی یہ مریم جو ہے نا ان پروٹیسٹنٹ کو پکڑ کے سی جہنم میں پھینکے گی معذلہ اب ظاہر ہے سیدہ مریم رضی وطنہ ایک بہت نیک خاتون تھی لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود معاملہ کرے خود فرشتوں کے ذریعے پھینکے گا جن کو پھینکنا ہے تو تاریر صاحب نے کہا جی ہاں جی آپ کی بات نمی ماننے تو تب وقت انہوں نے ان کو آنے دیا تو تاریر صاحب کا ایک مزاکتہ ہوں نے کہ ٹھیک ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں چلو جی تو یہ ایسی حرکتیں دیکھنی ہوتی رہی ان کے سفر نامے میں پڑھئے گا اندلس کی اجنبی یا پڑھ لیجئے گا آپ کو مزا آئے گا اس کے بعد پھر بتایا کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں نہق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ چکے ہیں اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور جو سی بھی را سے بھٹے گئے اہل کتاب کو یہ بتایا اور سہم وہی بھی ہے کہ یہ غلو سے بچنا ہے غلو کیا ایکسٹریمزم اور ایکسٹریمزم کی مثال جیسے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا کا عصہ یا ایک ٹرائنیٹی یہ انہوں نے بنا دی یہ سب غلو کی صورتیں ہیں اور پھر انہیں سے دعائیں کرتے ہیں سین ہمارے ہاں بھی چلی سب تک تو نہیں آیا کہ ہم نے خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا الحمدللہ یہ نہیں ہوا لیکن یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پھر نیک بندوں سے ہم جا کے انہیں سے دعائیں مانگنے لگیں اللہ اپنے انسارے بھانیوں کو ان کو ہدایت انہائت فرمائے پھر اس غلو کے اثرات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے کہ یہ پھر انتیا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود وعیس ابن مریم ذالک بمعصو وقانو یعتدو قانو لا یتناہونا عن عم منکر فعلو لبئس ما کانو یفعلو بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داود کی زبان سے اور عیسی بن مریم کے زبان سے لانت کی گئی اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بندوں کے معاملے میں بھی اور خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جائے بڑھ جایا کرتے تھے اور جن برائیوں کا ارتقاب کرتے ان سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے کہ یہ غلو تھا جس کو خود حضرت داود اللہ علیہ السلام جنہوں نے جن کے ذریعے زبور پہنچے اور حضرت تیسہ علیہ السلام جن کے ذریعے انجیل ہے خدا پڑھ لیں تو پھر انہوں نے لانت کی گئی لانت کیا ہے کہ انہوں نے ایک یہ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ان لوگوں پر کوئی انعیت آپ نہ فرمائے تو یہ لانت یہ ہے انہوں نے اردو کی لانت اور ہوتی ہے عربی کی لانت یہ ہے کہ بھی تمہیں کہ اللہ اس پہ کوئی ہدایت نہ فرمائے کوئی ان پہ کوئی ان کی انعیت نہ فرمائے یعنی اس طرح کے بہت کٹر اور شدت پسند ہو کے بنے تھے تو ان پہ یہ رضا ہے پھر منکرین سے دوستی کی صدا یہ بھی بتا دی گئی اہلِ ایمان کو کہ بھی آپ نے اس سے بچنا ہے آپ کو پہلے حکم دیا گیا تھا ہی نہیں پچھلی آیات میں تو یہ اس کے ریزلٹ بتانے آپ بتایا ترہ کثیر منہوں یتبلون اللہذین کفر لبی زما قدمت لہوں انفسہوں انسخط اللہ علیہ وفی العذاب ہم خالدوں اس وقت تم ان میں بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں نہائیت برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں آگے کے لئے تیار کر کے بھیجائے یہی کہ ان پہ خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں اگر یہ فی الواقع اللہ اس کے نبی اور اس چیز قرآن کے ماننے والے ہوتے جو رسول کی طرف نازل ہوئی ہے تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے بگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے تو یہ خاص طور پر انہیں بتایا گیا کہ جو ایمان لائم ہیں تو اگر ان سے دوستی کریں گے تو پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ انہی کے اثرات آئیں گے اور پھر آپ بھی جن پہ خدا کا غضب جن پہ ہوا ہے تو اس میں خدا نخستہ آپ بھی نہ پہنچ جائیں اس لئے بچنا آپ تو یہ دوبارہ بتایا گیا کہ اس سے آپ کی یہ نقصانات ہوں گے اس لئے بچ جائیں جو سچ مچ ایمان لائے تھے اور یا ان میں چلو جتنے دن میں 30-40-50% منافق تھے ان میں تو ان پہ بھی یہ آ گیا اور واقعی پھر ان میں امید ہے کہ وہ جو بھی اس میں سے سچ مچ ایمان لائے تو وہ پھر بچ بھی گئے تھے تو دیکھیں کہ یہ پھر ریزلٹ ہے اب پوزیٹیف بھی اللہ تعالیٰ نے جو مخلص اہل کتاب ہے ان کا ذکر بھی کیا چاہیے دیکھیں کہ یہ جو غضب ہے تو اس غضب سے سورة الفاتحہ کا جو حکم ہے اس سے ہی آپ کو یہ آپ کو آ جائے گا کہ مغدوبن علیہم ولہم جو ہم کرتے ہیں سورة الفاتحہ کے اندر ہی کہ جن پہ آپ نے غضب فرمائے ولدوالین پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان گمراہوں سے بھی بچا لیں دیکھیں یہ وہی ہے اسی کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ڈیٹیل بتا رہا ہے اس سے آپ نے بچنا کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا تو بہت شدت پسند ہو کے انبیاء کرام علیہ السلام سے دشمن ہی کر لیں اور گمراہ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اختیار کر لیں یہ دونوں سے بچنے کی دعا جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ ڈیٹیل ابو سی کی یہاں آپ کو نظر آ دیں اب مخلص اہل کتاب کا پھر یہ بھی فرما دیا لَتَجِدَنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْجَهُودَ وَالَّذِينَ آشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهُمْ مُوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَا قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً ذَلِكَ بِأَنَّا مِنْهُمْ قِسِّيسِينَا وَرُحْبَانَوْا وَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سا یہود اور مشرقین کو پاؤگے اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤگے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان کی اندر علماء اور راہب ہیں اور وہ تقبر نہیں کرتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَى الْرَسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَا رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَشَّائِدِ جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے بعد کی ان کی آنکھوں سے آنسو بے نکلتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب ہم نے مانگ لیا تو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیں کہ یہ مخلص ہیں علی کتاب کیوں بتایا گیا کہ اس میں سے کرسچنز کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دوست لگیں گے اب ہسٹری میں پڑھیں اور حدیث میں پڑھیں تو اس میں بڑی ایکزیمپل نجاشی جو بادشاہ تھے اسپیشلی اس حفشہ حفشہ جو ہے یہ ایریٹیریا اور سوڈان کا ایریت اور یہ کرسچنز کا ایک فرقہ تھا کہ یہ وہ فرقہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ جو عمل کرتے ہوتے تھے تو تب ہی ہوا کہ ان تک میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھیجا کہ اپنے مکہ مکرمہ میں ایسے صحابہ اکرام کو کے جو تقالیف میں تھے انہیں بھیجا کہ آپ لوگ ہجرت کر کے آپ لوگ چلے جائیں کہ یہ لوگ دوستی رکھتے اور یہ بڑے انصاف کے ساتھ رکھتے تو آپ افریقہ چلے جائیں تب یہ لوگ گئے اور اس کے ان سارے لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے تو ان کے سب کے لیڈر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے تو آپ نے جا کے جتنی صورتیں وہاں پہ اب تک نازل ہوئی تھیں انہوں نے خاص طور پر سورہ مریم ان کو پڑھائیں تو تب خود جو بادشاہ ہیں یہ نجاشی کا مطلب بھی اس کا مطلب بھی وہی بادشاہ ہی تھا بادشاہ کا ایک ٹائٹل تھا تو یہ ان کو کیا تو ان کے واقعی آنکھوں سے ہانسو نکلنے لگے تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ پہ اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بالکل آزادی کے ساتھ یہ زندگی دی صحابہ اکرام کو وہ بڑے عرصے تک رہے اور وہی سے پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو دعوت ہے انہوں نے پوری کی تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجورٹی ہے سودان اور ایریٹیریا اور ایفریقہ کے بہت سارے ممالک میں یہی دعوت نہیں صرف پہلی کوئی جنگ نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا اور مجورٹی مان گیا ہے کہ یہ لوگ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے این دین پہ جو عمل کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے تو یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مخلص جو تھے ان کا یہ ریزلٹ ہے اور ان کے تقبر ان میں نہیں تھا ان میں علماء اور راہب تھے کہ جو سکولرز تھے اور بس وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگ تھے تو اس لیے ان میں تقبر نہیں تھا اس لیے کوئی لڑای جھگڑے نہیں ہوئے لیکن یہود اور مشرقین میں یہ رہا ہے کہ خود انہوں نے جنگیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسنس سے کوئی نہیں ہوئی اس کے بعد پھر یہ مزید فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُوا عَنْ عَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَلْ قَوْمِ الصَّالِحِ تو ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آگیا ہے جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے اب یہ دعا کرتے ہیں جو کرسنس جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں جو صحابہ کرام پہ عمل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام پہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ رہا ہے وَعَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے سلے میں ان کو ایسے باغ حطا فرمائے جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان لوگوں کی جزا ہے رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو وہی دوزق کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو قرآن پاک کو جھٹلا دیا ان کے لئے پھر جنم ہے اور جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ اور مخلص طریقے سے آئے تو پھر ان کے لئے جنت کی گرنٹی تو اس میں ہسٹری میں آپ جیسے میں نے مثال دی نجاشی صاحب جو اس طرح روتے ہوئے آئے تھے تو انہوں نے پھر وہ تعلق کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بہت ان کی ہیلپ کی کہ فینینشلی بھی وسٹیبل ہو گئے دعوت بھی پھلانے لگے اور سب ازادی تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لے آئے تھے اور تب یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ ہی کی جو صحابی جو ہجرت کر کے آئے تھے تو ان میں سے ایک صحاب فوت ہوئے تھے تو ان کی بیگم تھی اب یہ ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم جو اب ایمان نہیں لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں بھی کر چکے تھے تو انہی کی بیٹی تھی تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ خود حکم آیا سورة الاحزاب کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ حکم آیا تھا کہ جو خواتین جو بہت تک تکلیفات میں ہیں تو ان پہ آپ شادی کریں تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تعالیٰ کا تو انہوں نے عزت کے طور پہ ابو سفیان صاحب کو ایک خط لکھے بھیجا کہ بھی آپی کی بیٹی جو ہجرت کر کے جا چکی ہے حقشہ میں تو اگر آپ کو کیا خیال ہے کہ میں کیا شادی کر سکت کرلوں ان سے ابو سفیان وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حاشم صاحب کے بھائی انہی کے یہ اولاد میں سے تھے یعنی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قضن ہی تھے تو انہوں نے فوراں جواب دیا کہ جی بلکل آپ بلکل ہمارے فیملی کیے آپ کریں شادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شادی کیلئے بھی یہ کیا کہ وہی خط نجاشی جو بادشاہ ان کو بھیجا اب انہوں نے یہ لے کے اور پھر اب امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو پورا میسیج دیا وہ فوراں انہوں نے قبول کیا اور ساتھ ہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو بلائیا کہ جی آپ پوری اس سارے مسلمانوں کے آپ مین ہیڈ ہے تو آپ تشریف لائیں اور آپ اور پھر نکاح جو ہے یہ نجاشی صاحب نے یہ پورا کیا اور پھر اب سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ پھر حجرت کر کے اور مدینہ منبرہ آئیں تو یہ ان کی لائف رہی ہے اب سوچیں کہ کتنی ان کی معاملات رہیں اچھا پھر یہ یہ ہوا کہ اس کے بعد نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ خود فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں کھڑے ہو کر ان کے لئے نماز جنازہ ہو کی اور نماز جنازہ کیا ہوتی ہے یہ دعا ہوتی ہے تو انہوں نے دعا کی اور اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں آپ ٹیکنیکلی آپ نہ کہیں کہ وہ صحابی تھے لیکن بہرحال ایک بہت صالحین تابعین کے لیول کے تو وہ آئیں گے تو اس طرح کے وہ تھے اور پھر انہی کے ذریعے یہ افریقہ میں اس طرح سے دعوت میں لی ہے سودان کی مجورٹی وہ ایمان لے آئے پھر ایریٹیریہ اور کئی ممالک میں پھر اس کے بعد کی نیاں تک یہ پہنچتی رہی دعوت اور پھر آپ کہہ لیں کہ افریقہ کا آل موسٹ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ ایمان لے آئی تو یہ ریزلٹ بھی آیا اب آپ کے بہت سے کوئسشنز ہوں گے یہ آپ پھر لا تقلیف ایمیل کریں تو یہاں پہ اب ہم نے وہ پڑھ لیا پوری ڈیٹیل سے کہ یہ اہل کتاب کی جو غلطیاں ان کے یہ پوری بتائیں ہمیں بتایا میں اس سے بچنا ہے کیسے بچنا ہے یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں اور اس اہل کتاب کی جو قرارداد جرم ہیں اس میں ایک فائنل آپ دیکھیں گے 109-120 آیات میں کہ یہ بتایا جائے گا کہ اہل کتاب کی غلط فہمیوں کو مزید بتایا خاص طور پر ہزر کرسچنز حضرات جو ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جنہوں نے خدای کا جو دعویٰ کر لیا تو اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ کچھ اگلے لیکچرز میں کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ 87-2108 کی آیات میں اہل ایمانی کے شریعت سے متعلق کوسٹنز سے تو ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیئے پھر اس کے بعد دوبارہ اہل کتاب پہ ان کی غلطیوں کو پھر اس میں بتایا اور پھر یہ صورت مکمل ہو جائے گی تو جزا کلو خیر واسنل جزا اگلے کے لیے آپ تیار رہی ہے جزا کلو خیر